نمشکار دوستو اگر آپ بھی اپنی ہتیلی کا وشنشڑ کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیا گئے نمبر پر سمپرک کر سکتے ہیں ان کی جکتیس ورش ہے اور ان کا سوال تھے کہ ان کا ایک بار ڈیوارس ہو چکا ہے دوسری شادی کے ہاتھ میں یوگیاں نہیں ہیں اور آگے کیستیتی کیسی رہی کی ساری چیزیں میں دیکھنے کی کوشش کروں گا دیکھئے شکر پروت پر اس پکار سیدھی کھڑی ریکھا جب ہاتھ میں ہوتی ہیں تو ویکتی کو سب سے پہلا جیون میں آگے برنے کے موقع بارہ ملتے ہیں جیون میں اچھی ملتی ہے اور اس کا ایک فائدہ اور ملتا ہے جب جیون میں اس پکار کی ریکھا ہوتی ہیں تو اگر آپ کہیں بھی انویسٹمنٹ کریں گے لمبے سمیے کے لیے لانگ ترم کے لیے میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں ہر ویڈیو میں یہ بات ملے گی جس میں ہی ویکتی کے ہاتھ میں اس پکار کھڑی ریکھا ہوتی ہیں اگر اس پکار کا ویکتی لانگ ترم کے لیے انویسٹمنٹ کریں جیسے کی پروپرٹی گولڈ انویسٹمنٹ سٹوک مارکٹ ہے کہ سٹوک مارکٹ میں خاص کسی لیے کہتا ہوں کیونکہ سٹوک مارکٹ کافی رسکی ہوتا ہے اس میں آپ کو بہت سو سمجھ کر اور لانگ ترم کے لیے ہی انویسٹمنٹ کرنا چاہیے لانگ ترم سے میرا مطلب ہوتا ہے مینیمم یعنی کم سے کم پانچ سار میکسیم آپ جتنا کسی چیز کو ہوت کر سکتے ہیں اتنا آپ کرئے لیکن لمبے سمجھ لیے انویسٹمنٹ کریں گے بھومی میں پروپرٹی میں گھر میں جمین میں اسٹوک مارکٹ میں گورنمنٹ بولڈ میں جویلری میں سونا چاندی میں تو آپ کو بہت اچھا فائدہ ملے گا سمجھ سے جیون میں بہت کم آتی ہیں نہیں دیکھئے آڑی ریکھا ہے تو سمجھ سے بھی جیون میں رہیں گی بارم بار چلتی رہیں گی فیملک طرف سے آپ تھوڑا تھوڑا اوداسیا دکت میں ہمیشہ رہیں گے باقی دیکھئے جال بھی ہلکا سا بن رہا ہے تو جال میں آپ کو پائے دے دوں گا جال ہاتھ میں اچھا نہیں ہوتا جال بھی ویکتی کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے جب بھی کوئی اکرم کرنے چلتے ہیں تو سو ارچنے سو دکتیں ویکتی کے جیون میں پہلے آتی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ چندر ریکھا بھی ہوتی ہے چندر ریکھا کیا ہوتی ہے دیکھیں چندر ریکھا ہاتھ میں سپکار کی ریکھا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہوتی ہے اور جب یہ جیون دکھا کی طرف جاتی تو ویکتی ڈیپریشن میں بھی کبھی کبھی چلا جاتے ہیں دیکھیں ڈیپریشن میں یہ نہیں کہا کہ آپ کو بیماری ہو جائے گی لیکن بہت چندہ رہتی ہے بہت جاہا تناب پونے سے ویکتی کی جیون میں ستیتی رہتی ہے ویکتی چندہ میں رہتا ہے ٹینشن میں رہتا ہے کسی نے کسی بات کی دکت پرشانی جیون میں چلتی رہتی ہے اور ایسے ویکتی بہت زیادہ سوچ بچارتے ہیں اکیلے میں رہنہ پسند کرتے ہیں کسی نہ کسی بات کا بھی عجیب سا ویکتی کو لگا ہی رہتا ہے اور یہ رکھا ہاتھ میں اچھی نہیں ہوتی ایسے ویکتی منز سے وہ تشاند رہتے ہیں منز سے بڑی دکت رہتی ہے اس کے میں آپ کو اپائے جلدی سے جلدی وارٹسپ کے دوارہ پہنچا دوں گا اس کے علاوہ ویڈیو میں کوئی بھی اگر سب کوئی بھی داری رہے جائے تو آپ پھر اس کو کل جیون میں گئی اس سے زیادہ بار کچئی مورس کرتے ہیں تو آپ نے میرے خیال سے جب آپ کا ڈیوارس ہوگا تو کوٹ کچھے کے چکر کاٹے ہوں گے لیکن یہ ریکھا ہے یہ ریکھا پروف دیتی ہے کہ ویکتی کو جیون میں ایک یا اس سے زیادہ بار کوٹ کچھے یا پوزیسلس اسٹیشن کے چکر کاٹنے پڑھتے ہیں رینڈنگ کے اپنے اچھی رہے گی جیون میں تناب پورستی دی رہے گی تو آپ اس کو آرام سے سمائل لیں گے اور دیکھئے یہ ریکھا مانگل ریکھا جو ہوتی ہیں یہ کس پکار آپ کی جیون ریکھا کو کاٹ رہی ہیں بڑی بڑی ریکھا ہے دیکھئے جیون ریکھا آپ کی جیون کی ریکھا ہوتی ہے جیون میں اتار چڑھا آپ کی جیون ریکھا سے پتہ چل جائے گا ریکھا ہے جتنے ساہف ہو جتنے پتہ کچھ ہوتا ہے شفیughbe اللہ ہے یہ کٹ رہی ہے یہاں ایک سے پڑی کے جیل میں جدا پروaterial ہے سمجھ سے نہیں یادی پیسے کی تنگی تو psychik نہیں اتلی تسوالم خراب ہوتا ہے چیزیں how جاتہ ہے کبھی کبھی برے سے برے ہوجاتے کو دونوں جاتے ہیں اور چھے ثقید semana ایک چیز ہوتا ہے لیکن یہ آپ کو سمجھتا دکت پریشانی دیں گی جب میں جیون دیکھا پر آنگا ان کی ایسان کر دوں گا لیکن آپ کو ان چیزوں سے بہت جائے دکت پریشانی رہنے والی آنے والے جیون میں تو اس چیز ساب دان رہیے گا منگل بھی آپ کا اچھا نہیں ہے تو دیکھئے میں پروشوں میں 100% دیکھا جب اس پرگار کے منگل ہوتا ہے منگل پر آڈیٹ اتنی رہا اتنی ساری ہوتی ہیں تو ایسے وقتی کہ اپنے گسے پر کنٹرول لہنا چاہیے اور ایسے وقتی گسے پر جتنا کنٹرول کرتے ہیں اتنا اچھا رہتا جیون میں اور ایسے وقتی اپ شبتوں کا پریوک بھی بہت کرتے ہیں گالی علوش کا یوز بھی اکیلے میں جرور کرتا ہے اور دیکھئے اس پرگار کا جب منگل ہوتا ہے تو وقتی کو بھومی سے نقصان ہوتا ہے پیترک سمپتھی اگر آپ کے پاس ہوگی تو وہیں ملنے میں بھی دکت پریشانی آپ کو جرور آئے گی اگر گروہ پروت پر جایا جائے تو یہ جو دے رکھا ہوتی ہے وقتی کو ملٹیپ انکم سے سورس جنریٹ کرواتی ہیں اور وقتی کا دارہ میشتری آسٹلوجی سے میشتری سائنس کے اندر جاتا ہے اس رکھا کی ویسے وقتی کنٹرنس گروت کرتا ہے اور اپنے جیون میں اپنے لیول اپنے لیول اپنے لیول آف انکم کو اپنے رہنے کے طریقے کو ہمیشہ بڑھاتا رہتا ہے اپنی یعنی سٹینڈائیڈ امپروو ہوتا ہے برکتی کا میشہ شنی پروت ہاتھ میں اچھا نہیں ہے بہت دبا ہوا ہے شنی پروتال بڑے سے بن رہا ہے تو بڑھابے میں پیسے کمانے کو دکت نہیں آئے گی لیکن لیکن پیسہ کمانے میں آپ کو ہے کہ پیسہ آپ کے پاس اسٹیبل طریقے سے آگا لیکن بیچ بچ میں نقصانیا پیسے کمانے میں سنگرش کا سامنا کرنا آپ کو ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ویدہ بستہ میں بھی اگر پیسہ انویسٹمنٹ کریں تو سمجھ کے کیجئے گا ویدہ بستہ میں آپ کو پیسے کے نقصہ ہونے کے چانسز مجھے دکھ رہے ہیں سورے ریخہ پوری گھڑ بڑا ہے سورے پرت پر ایک سے زیادہ سورے ریخہ نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں سورے پرت پر کلوس کرنیشان بھی لگ رہے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے وقتی کا سماج میں نام خراب ہوتا ہے جھوٹا روپ لگنے کے چانسز بنتے ہیں وقتی ویفسائے کریں تو ویفسائے میں ہانی ہوتی ہے جتنا آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے اتنا وقتی پیسے دھکیل جائے جاتا ہے سماج میں اتنا نام بہن نہیں بن پتا جتنا آپ چاہتے ہیں اور پرگرٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وقتی موک ہی کھاتا ہے یعنی کل ملا کے ہر چیز میں دکت پریشانی سٹریس ڈپریشن وقتی ہو ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سورے پرت آپ کے ہاتھ میں اتی خراب ہے تو اس کے میں آپ کو اپایا دے دوں گا ریمیٹی دے دوں گا اپایا آپ کریے گا ریگولر کیجئے گا آپ کو ہمیشہ فائدہ ملے گا اور ایک بہت ہمیشہ دھیان رہے جو بھی میں آپ کو اپایا پرتان کروں گا وہ ہے آپ کو ہمیشہ کرنے ایسا مت کیجئے گا کہ آپ نے ایک دو سال کرے چھوڑ دیے وہ ہے ہمیشہ کرنے ہمیشہ آپ کو ان کا اچھا پرواب ملتا رہے گا بودھ پروابت اتتا مستیتی میں ہے تو ویپار کر کے جیون میں چھلاب اٹھا پائیں گے منی مینجمنٹ کی سمجھ سے آپ کو نہیں رہ گی کیونکہ آپ کی پنکی فنگر جو ہے سوریک ہنگلی کے فرش فلائن تک پہنچ پا رہی ہے یہ ہاتھ میں اچھا ہی بھم پوزیٹیف سائن مجھے آپ کے ہاتھ میں دکھ رہا ہے ہردیر ایخہ پر جائے جائے تو ہردیر ایخہ آپ کے ہاتھ میں کافی موٹی ہے جب ہردیر ایخہ موٹی ہوتی ہے تو ویکتی کو سواسطہ سے سمجھ سے پریشانی آتی ہے ویکتی اپنی انتر آتما سے دکھ ہی رہتا ہے اور جیون میں کچھ اس پرکار کی نینے لیتا ہے کہ بعد میں اس کو ان چیزوں کا بددخ ہوتا ہے پہ پشتا با ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ہردیر ایخہ بہت زیادہ موٹی بھین مجھے دیکھ رہی ہے جب موٹی ہردیر ایخہ کسی بھی ویکتی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو ویکتی کو سواستہ سے سمجھت پریشانی آپ کو 100% آئیں گی ڈائیبیٹک تو آپ کو سکتا ہے بی پی کی سمجھ سے آپ کو رہ سکتی ہے یا پھر شدہ سے سمجھت پریشانی آپ کو آ سکتی ہے اس کے لئے کیا کیجئے گا آپ اپنا وزن کا امت بڑھنے جیگا جب آپ کا وزن پڑھے گا تو آپ کو یہ ساری پریشانیاں ضرور رہیں گی وزن کا امت بڑھنے دیجئے گا سبھے سبھے ٹائم ملے تو دس پسے پندے مٹھے یوگا کرا کیجئے میڈیٹیشن کیا کیجئے ایکسرسائز کیا کیجئے کہ آپ کو تھوڑا زیادہ فری ٹائم ہے تو جم جوئن کر لیجئے آپ کے لئے فائدہ رہے گا کوئی ملاکہ میں کینا چاہتا ہوں ترابونہ کو اولی فوٹ سے دور رہیے زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے دور رہیے لیمٹ میں گھایا کیجئے اور اپنی صحت کو خاص جان رکھی دھیان رکھی کیونکہ دیکھئے صحت نہیں رہتی تو کچھ نہیں رہتا پیسہ بھی کسی کم کا نہیں رہ جاتا تو صحت کے لئے خاص جان رکھیں بڑھاپے میں آپ کی صحت بگرنے کے چانچے مجھے دکھ رہے ہیں اس چیز کے لئے آپ ابھی سے صدر گھو جائے آپ کی جو ہردہ رکھا یہ لاشٹ میں کے جھوک رہی ہے جب ہردہ رکھا جھوکتی ہے تو اپنی دھارمک بن جاتا ہے اور دیکھئے جھوکتی بھی ہردہ رکھا دیکھ رہی ہے مستشے کا جھوک رہی ہے تو تھوڑے بہت آلسی بناتی ہے اپنے جیون میں تھوڑا بہت آلسی بھی ہوتا جاتا ہے اور جیسے سے امر بڑھے گی آپ تھوڑے دھارمک بھی بنتے جائیں گے بھاکوان کی طرف دھرماستہ آپ کی جیون میں جب بڑھے ہوں گے تو سربوطم سب سے زیادہ آپ کے اندر بھکتی بھاپ ہوگا جب بڑھاپے کی طرف اگرہ سر ہوں گے اور دیکھیں آپ کے ہاتھ میں سب سے ادای Mager Point کیا تھا یہ رہو ریکھا ہے یہاں تک رہو ریکھا جائیں تو تھوڑا نوکسان دیتی ہے اگر جیون ریکھا کو اس پرکار کٹ دے تو تھوڑا جادہ نوکسان دے دیتی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آپ خود دیکھ لی جہا یہ تو کٹی رہی ہے آپ کی بھاگے ریکھا کو بھی کٹ رہی ہے پھر آپ کی دوسری ایک اور رہو ریکھا کٹ رہی ہے پھر ایک اور رہو ریکھا کٹ رہی ہے اپنے جیب میں بہت سارے گذہتے ہیں بلکتی کی جیب میں پائیبارک سمجھ سے آتی ہے جیسے کہ آپ کی جیل میں چلی رہی ہے اسی کے ساتھ پیسے کی تنگی بھی آتی ہے اور سواست بھی خراب ہوتا ہے تین چیزیں ہوتی ہیں اور یہ آپ کے ہاتھ میں اتھی درگت استطیق میں ہے تو آپ کو اس کے اپایک کرنے چاہیے ہیں رہو ریکھا دیکھا آپ کے کندلی میں بھی جو رہو مہاراج ہیں اچھی استطیق میں رہی ہے ان کے آپ کو اپایک کرنے چاہیے ہیں آپ کو ان کے ریمیڈیز اپنا نہیں چاہیے رہو رہے کھا کی زیادہ کچھ ریمیڈیز ہوتی نہیں ہے سیمپل سی ریمیڈیز ہوتی ہیں دیکھیں آپ کو کب کب پریشان کریں گی دیکھیں یہ جو اور ہاں آپ دیکھیں آپ کے آتے مجھے دوسری شادی کے یوگ بھی سو پرتیشت دکھ رہے ہیں جسے آپ نے بتا آپ کے 31 سال ہے تو پیسے چھتیس کے آس پاس آپ کے دوسری شادی ہونے کے بہت زیادہ بلند ہے تو اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے تھوڑے کم چاہتے ہیں لیکن پیسے چھتیس کے آس پاس جواب ہوں گے تو آپ کو آپ کی دوسری شادی ہونے کے یوگ کافی زیادہ بنیں گے اور اچھے بنیں گے اور ہو سکتا ہے 90% چانچز ہیں کہ آپ کی دوسری شادی اس age میں ہو جائے اس کے بعد بھی آپ کے ہاتھ میں رہو ریکھا بہت زیادہ ہیں تو رہو ریکھا کیوں پائی کیجئے دیکھیں رہو ریکھا کیا ہوتی ہے رہو ریکھا وقتی کو اگر صحیح کرنے تو وقتی کو ساتھ کرم کرنے پڑتے ہیں اچھے کام کرنے پڑتے ہیں دان دکھنے سے کار رہ کرنے پڑتے ہیں تو جا کے رہو ریکھا وقتی کیا ہاتھ میں صدھرتی ہے تو وہ چیز کیجئے گا اور باقی دکت آپ لیجے مد کیا آپ کی جو جیون دکھائے بڑی صحیح ہے اس میں کچھ رہو ریکھائیں بس آپ کو آپ کو پائی کرنے ہیں باقی کوئی major problem آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں مجھے اس پر کا ایک کوئی major problem آپ کے ہاتھ میں دیکھنے رہی ہے تو میں نے آپ کے پورے بہم کا assist کر دیا اس کے لابے کوئی بھی ڈاؤٹ یا کوئی رہ جائے تو آپ مجھ سے پرسنلی کنسٹ کر لیجے گا تو چلی دوستو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کرنے کو ضرور بتائیں تو چلی دوستو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن جہ بھارت